بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میر زامین علی صاحب ابن میر حسن علی اور مرہومہ زہرہ بیگم بنت میر زاکر علی کی ارواح کو حصال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وهو المعین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا والطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ صلوات پر محمد وآلہ چودہ سو انتالیس حجری کے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آج یہ پہلی تقلیر ہے اور اس عشرے مجالیس کے لیے جو عنوانِ گفتگو قرار پایا ہے وہ عنوان ہے اصحاب الایمہ یعنی ایمہِ حدا علیہ السلام کے باوفا اصحاب کی زندگی سے کچھ ایسے گوشوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ان کی صیحت کے کچھ ایسے پہلوں پر روشنی ڈالنا کہ جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے رہنمہ قرار پائیں اور ہماری شخصیت کی تعمیر اور ہمارے عقیدہ و عمل میں ہماری رہنمائی کر سکیں گفتگو کرنے کے لیے جس آئے کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اور آنِ حکیم کا سیتالیس و سورہ سورہ محمد کہ جس کی یہ ساتھویں آیت ہے کہ جس میں اہلِ ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں میں سبات پیدا کر دے گا تمہارے قدم جم جائیں گے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ انام تمہیں ملے گا اس آئے کریمہ کے زمین میں آغازِ گفتگو سے پہلے ذرا سا اس بات پر غور کر لیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے جس میں ہماری اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے کہ اسلام میں ہر عبادت کا زمانے سے اور وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے جس زمانے کے اندر جو تذکرہ کیا جائے اگر اس زمانے کی عظمت کا احساس ہو تو انسان مزید متوجہ ہو کر اس گفتگو کو سماعت کرتا ہے یہ زمانہ ماہِ رمضان المبارک کا زمانہ ہے آپ نے استقبالِ ماہِ رمضان میں جو تیاریاں ہونی چاہیئے تھیں وہ تیاریاں کر لی ہیں یہ اپنے اندر جھاکنے کا مہینہ ہے سیلف کنٹرول اور سیلف آبزرویشن کا مہینہ انٹروسپیکشن کا مہینہ کہ جہاں انسان اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے اپنے دل کی دنیا میں جھاک کر اپنے عقیدہ و عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے خود سے یہ سوال کرے کہ کیا میں نے اپنے حقیقی وجود کا ادراک کر لیا کیا میں اپنے آپ کو پہچان گیا کہ میں کون ہوں اسی لئے قرآن حکیم متوجہ کرتے ہوئے انسان کو صاحبانِ ایمان کو یہ کہتا ہے یا ایوہاللزین آمنون کتب علیکم السیام کما کتب عللزین من قبلکم لالکم تتقون اے صاحبانِ ایمان تم پر روزے لکھ دئیے گئے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویہ حاصل کر سکو تو یہ تقویہ کے حصول کا مہینہ ہے اس کی تیاری ایمہ تاہرین جس طرح کیا کرتے تھے اس کے سلسلے میں جناب سلمانِ فارسی سے جو روایت پیغمبر کی نقل ہوئی ہے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں متوجہ کرتے ہوئے لوگوں کو ایوہ الناس اے لوگوں قد ازل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے سایہ فگن ہونے کا مطلب کیا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بیفور کہ کسی بھی بڑے واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کی دھمک انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کا سایہ پڑھنے لگتا ہے تو پیغمبر بھی ارشاد فرمانے کے ایک عظیم مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے شہرون مبارکون جو ایک مبارک مہینہ ہے شہرون فیہ لیلتون اس شہر کے اندر اس مہینے کے اندر وہ رات ہے خیرم من الف شہر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی یہ لیلت القدر کا مہینہ ہے اور خدب شابانیاں جسے آپ نے برابر سنا ہوگا میں بھی تبرکن اس کے ایک دو جملے تمہیدن ارز کر دوں کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنون قد اقبل ایلیکم شہر اللہ اے صاحبان ایمان تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا بالبرکت والرحمت والمغفرہ جو اپنے ساتھ برکت رحمت اور مغفرت لیے ہوئے اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ خدبہ آگے بڑھتا ہے پیغمبر اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے پہلے اس مہینے کے فضائل بیان کیے پھر خدبے کے دوسرے حصے میں اس مہینے کے اندر کیا آمال انجام دینے ہیں کہ جس سے اس مہینے کو انسان پا لے اس لیے کہ جس زمانے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں اس کی ساتیں تمام ساتوں سے افضل ہیں اور پھر آمال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ دوسرا حصہ ہے اس خدبے کا کہ جس کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں کس طرح اپنے آپ کو بدل لو اس مہینے میں چونکہ یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور تقوی کی دعوت دیتے ہیں جو ہر معصوم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں دی ہے اور پھر آخر میں مولا کائنات حضرت علی بن عبید علیہ السلام کا وہ تعرف ماہ رمضان کی عظمت و برکت کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر نے کرایا ہے کہ اگر باقی تمام چیزوں کو چھوڑ بھی دیا جائے اور صرف اس تعرف کو انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ جو مولا کا تعرف اس خدبے کے اندر پیغمبر نے کرایا تو مولا کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور مولا کے راستے پر چلنے کے لیے اتنا ہی تعرف شاید کافی ہو جائے اگر انسان واقعی طور پر ہدایت لینے والا ہے اور اس کے سینے کے اندر ایک محبت بھرا دل پایا جاتا ہے تو اس زمانے کے اندر اس گفتگو کا ہونا یہ مزید اس گفتگو کو اہم بنا دیتا ہے اس لیے کہ ان اصحاب کا تذکرہ سن کر ان کے حالات دیکھ کر ان کے واقعات ان کی وفاداری ان کی قربانی کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو راہِ عشق میں پیش کر دیا کس طرح دنیا پرستوں کے سامنے اور مادہ پرستوں کے سامنے وہ جم گئے وہ ٹھہر گئے اور کس کس انداز سے انہوں نے ایمہِ خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہیں اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی کہیں اولاد کی قربانی پیش کر دی کہیں اپنے مال کی قربانی پیش کر دی کہیں اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی پیش کر دی اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود رہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہمارے لیے یہ وہ نقوش ہے جن پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے شب و روز بدل جائیں ہماری زندگی بدل جائیں ہماری ترجیحات بدل جائیں اس لیے کہ دیکھئے انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان حیوان نقال ہے اسے عمل کرنے کے لیے کسی نمونے عمل کی ضرورت ہے کسی تمثیل کی ضرورت ہے جب تک اس کے سامنے کوئی نمونے عمل موجود نہ ہو یہ قدم بھی نہیں بڑھا سکتا میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے میرا موضوع یہاں سے شروع ہو گیا میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے جس کو پھر دوہر آتا ہوں اگر پہلے یہاں کہا ہو کہ انسان کو انسان بنے رہنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے جبکہ حیوان کو حیوان بنے رہنے کے لیے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی حیوان کو آپ حیوانوں سے دور بھی رکھیں تب بھی اس کی خسلت بدلے گی نہیں اس کی فطرت اور جبلت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی لیکن اگر انسان کو انسانی معاشرے سے الگ کر دیا جائے اگر انسان کو جنگل میں پروان چڑھایا جائے اگر انسان کو حیوانوں کے درمیان لکھا جائے تو اس کے اندر انسانی صفات ختم ہو جائیں گی اس لیے کہ اس کے اندر دو وجود پائی جاتے ہیں ایک اس کا یہ ظاہری وجود ہے جو جسم ہے انوٹمی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حیوان کے اور انسان کے جسم میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہے جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہیں وہی ہماری نہیں ہیں لیکن انسان کا ایک وجود جو اسے تمام دوسری مخلوقات سے افضل کرتا ہے اور اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے وہ اصل میں اس کا چھپا ہوا وجود ہے جس کو چھاک کر دیکھنے کی ضرورت ہے جس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تجزیہ کرنے کا بہترین زمانہ ہے وہ ہے انسان کا وجود روحانی وہ ہے اس کی وہ روحانی عظمت جس کی وجہ سے یہ مسجود ملائکہ قرار پاتا ہے فرشتوں کو بھی سجدہ کرا دیا جاتا ہے اس کے آگے فرشتے بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں اس وجود کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے ان وجودوں سے ہمارا تحرف ہو ان شخصیات کو ہم پہچانے کہ جنہوں نے اپنی روحانی عظمت کو زندہ رکھنے اور بلند رکھنے کے لیے اپنے حیوانی وجود کو نظر انداز تو نہیں کیا لیکن کمزور کر دیا تاکہ ان کی روحانیت مضبوط ہو سکے اور اس کے بعد وہ اس درجے کے اوپر آئے کہ آپ دیکھیں حیوانی جسم کس جن زندہ رہ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن جب روحانی وجود زندہ رہتا ہے تو چودہ صدیہ گزرنے کے بعد بھی چودہ سو انتالیس ہجری میں ان شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے سلامت پردے محمد وعالمان سلامت پردے محمد وعالمان سلامت پردے محمد وعالمان سلامت پردے محمد وعالمان تھوڑی تھوڑی سے جحمت فرمالے آپ ذرا سا میرے قریب آجائیں دروب پڑھتے ہوئے بلند آواز سے اللہ سلامت پردے محمد وعالمان تو بس عزیزان ایرامی اب جو توجہ جن باتوں پر کرنی ہیں اس کے لیے میں نے یہ تمہید آپ کے خدمت میں عرض کی کہ ہم یہ دیکھ سکیں نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹ جائیں اور ہم ان شخصیات کو پہچان لیں آج چونکہ تمہید ہے چونکہ پہلی گفتگو ہے نحاظر میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شاید میری گفتگو کچھ اس طرح کی رہے کہ ایک یا دو اصحاب کا میں تفصیلی تعرف پراؤں اس لیے وقت کا میں دس دن کے اندر کتنے اصحاب کا تعرف ہو سکتا ہے لیکن میں چاہوں گا ایک ایک لمحہ اس کا استعمال ہو جائے اگر کسی صحابی کا اتنا بھی تذکرہ ہو جائے کہ محض اس کا نام آ کر میں تین چار جملے اس کے بارے میں عرض کر سکوں تو میں اس وقت کو بھی ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس وقت میں اس صحابی کا اتنا ہی تذکرہ کر کے گزر جاؤں گا کہ اس کا نام ہی ذہنوں میں محفوظ رہ جائے کم سے کم اس کا چھوڑا ہوا پیغام کسی حد تک زندہ رہے اور اس نے جس طرح اپنی قربانی پیش کی ہے تو اس کی قربانی کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اس کا نام زندہ رہے حیاظہ ایک ایک لمحے کو ہم استعمال کریں گے کوشش کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے یہ طاقت جنایت فرمائے میری زبان میں یہ اثر دے دے کہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہزادی کونین کی نالین پاک کے صدقے میں میں وہ باتیں آپ تک بیان کر جاؤں جو میرے لئے بھی نجات کی زمانت بن جائیں اور آپ کے لئے بھی نجات کا وسیلہ قرار پائیں اور وہ باتیں آپ تک آ جائیں جن سے اللہ بھی راضی ہو اہلِ بیعت بھی خوش ہوں اور وہ اصحاب بھی راضی ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی مرضی کو کچھ نہیں سمجھا بلکہ جنہوں نے اپنی رضا کو اہلِ بیعت کی رضا میں گم کر دیا اور اپنی ہستی کو اللہ کو پانے کے لئے قربان کر دیا ایسے اصحاب کیسے کیسے باوفا اصحاب ہیں کیسی ان کی زندگیاں گذری ہیں کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں کیسے فولادی حوصلے تھے کہ جن کو لے کر وہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ جو کسی بھی رہادی اور رہبر کے پہلو نشین رہیں جو اس کے ساتھ موجود رہیں اور جو ہر وقت قسمیں کھاتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر آپ کا کہیں پسینہ بہے گا تو ہم اپنا خون بہا دیں گے اگر آپ پر کبھی وقت آ جائے گا تو ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے مگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آنے دیں گے لیکن جب وقت کٹھن آئے جب دشوار مرحلہ آ جائے تو ان کے یہ سارے دعوے کھوکلے ثابت ہوں ان کا یہ سارا جوش و خروش ختم ہوتا ہوا نظر آئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہ وفاداری کے وعدے دل کی کہرائیوں سے نہیں تھے انہوں نے مادہ پرستی کو اپنا اصل حدف اور مقصد قرار دیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے معصومین کے پہلو میں آ گئے تھے لیکن نہ ان کا یہ ارادہ کبھی تھا کہ ہم اپنی جان کو قربان کریں گے یا اپنے مفادات کو ترک کر دیں گے قربان کر دیں گے بلکہ بعض کو ایسے تھے جو اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے اگر مارے گئے کسی جنگ میں تو ہم پلٹ جائیں گے اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف اور انہی اسی تاریخ میں آپ کو ایسے چہرے نظر آئیں گے ایسی روشن ہستیاں نظر آئیں گی کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اپنے جسموں کو نیزوں کے حوالے کر دیں گے ہم اپنی روحوں کو قربان کر دیں گے لیکن اے آقا اے مولا آپ کے سامنے ہم نے جو قسمیں کھائی ہیں آپ پہ جان دینے کا ہم نے جو ارادہ کیا ہے حق کی راہ پر جس طرح ہم نے لبے کہا ہے ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور وہی اصحاب ہیں کہ جن میں سے بعض وہ شخصیات ہیں جن کے نام باقی رہ گئے جن کے نام اس دنیا میں موجود رہ گئے اور بعض وہ ہیں کہ جو قربانیاں پیش کر کے چلے گئے مگر گمنامی کے اندھیروں میں چلے گئے تاریخ ان کے تعداد تو محفوظ رکھ سکی مگر ان کے نام بھی محفوظ نہیں رکھ سکی کتنے شہدہ ایسے ہیں کہ جن کا نام بھی آپ کو نہیں ملے گا ان کی قربانی کے ایک دو جملے صرف مل جائیں گے جبکہ ان کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے لیکن جو محفوظ رہ گیا جن کا تذکرہ ان کے تذکرے سے ہم آغاز کرتے ہیں اور کیوں ایک بات بہت اہم میں اور یہاں پہ ارز کر دوں کہ دیکھئے ہمیں جو چیز جو بات میں نے پہلے ارز کی کہ انسان کو انسانی معاشرے کی ضرورت ہے انسان بنے رہنے کے لئے اور ہمارا معاشرہ صرف یہ معاشرہ نہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے ذرا توجہ کیجئے گا اس لیے کہ ہم تاریخ کے کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم تاریخ کے اس قافلے سے تعلق لکھتے ہیں کہ جس کا ماضی بھی روشن ہے جس کا مستقبل بھی روشن ہے چونکہ اس قافلے سے ہمارا تعلق ہے کہ جس قافلے سے چودہ سو سال کے بعد بھی بحمدللہ ہمارا رابطہ قائم ہے خدا کا شکر ہے کہ جن ہستیوں سے چودہ سو سال پہلے ہمیں محبت تھی چودہ سو سال کے بعد بھی ہمارا اس قونی ہستیوں کے لئے ہے اور جن سے چودہ سدیوں میں محبت نہ پیدا ہو سکی چاہے تلوارے راستے میں آگئی چاہے آگ اور خون کے دریا راستے میں آگئے مگر نہ کلوں سے محبت تھی نہ آگوں سے محبت ہے اسی کا نام تولہ ہے اسی کا نام تورہ ہے سلامہ بلے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم یا حسین یا حسین یا حسین ورسنہ کے دل کے دل یا حسین یا حسین خُسزا کے نور یا حسین یا حسین زین شہ نور یا حسین یا حسین اللہم صلی علیہ محمد جن شخصیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے اور ضروری نہیں کہ جو نام آپ نے اشتہار میں دیکھے ہیں انہی شخصیات تک گفتگو محدود رہی تو چند نام ہیں جن پہ میری نظر پڑی انشاءاللہ جن شخصیات کے بارے میں سوچا ہے وہ دامن اور وسیع بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی نام تجویز کریں تو وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہوگا لیکن آج ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ مولا کائنات کے اس صحابی سے متعلق کہ جس کی دعا دعا کمیل کہلاتی ہے یہ مولا کی عطا ہے کہ یہ دعا اصل میں دعا کمیل نہیں ہے بلکہ یہ دعا اصل میں دعا حضرت خضر ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے پہنچایا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب تک اور مولا کائنات نے پہنچایا حضرت کمیل تک مگر یہ اہلِ بیت کے گھرانے کا خاصہ ہے یہ ان کی سخاوت ہے کہ اگر یہ کچھ دے دیتے ہیں تو اب دعا قیامت تک دعا علی نہیں کہلائے گی دعا کمیل کہلائے گی سلوات پردے محمد و آلِ محمد یمن کا رہنے والا وہ صحابی امیر المومنین کا کہ جو تابعین میں آپ کا شمار ہے حجرت سے سات سال پہلے آپ کی ولادت ہے اور تیراسی حجری نوے سال کی عمر میں حجاج ابن یوسف سقفی ملعون نے مولا کائنات کی محبت کی پاداش میں آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا نوے سال کا یہ زمانہ جو اس دنیا میں جناب کمیل نے گزارا اس میں سے بہترین دور جناب کمیل کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جو امیر المومنین کے ساتھ گزرا ہے آپ نحج البلاغہ اٹھائیں تو نحج البلاغہ میں جناب کمیل کو مولا نے خود اپنے دوست کے طور پر پیش کیا ہے کہ جیسے مولا کا کوئی رازدار کوئی دوست ہو خدبہ نمبر اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو خدبہ نمبر 147 نحج البلاغہ کا کہ جس میں کمیل خود بیان فرماتے ہیں کہ مولا مجھے اس طرح لے کے چلے کہ اپنے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں پکڑا سینے سے لگایا اور اس کے بعد مجھے لے کر ایک سنسان راہ کی طرف روانہ ہو گئے کون ہیں جناب کمیل کیا ہے جناب کمیل کی قربانیاں کیا ہے جناب کمیل کی شخصیت کیا ظرف ہے جناب کمیل کمیل کے سینے میں کہ اتنے اصحاب میں سے اگر مولا کو ایک دعا عطا کرنی ہے تو علی کی نگاہ انتخاب کمیل کو منتخب کرتی ہے دیکھیں وہاں تو خزانہ جاری ہے وہاں تو کوئی کنارہ نہیں ہے مولا کی عطاوں کا لیکن ظرف میں بھی تو اتنی صلاحیت موجود ہو کہ علی کی نگاہ انتخاب میں چڑھ جائے اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ مولا منتخب کر لیں کہ اب یہ دعا کہ جس کے لیے یہ تاقید جس کے لیے یہ ہدایت جس کے لیے آپ نے برابر یہ سنا کہ انسان ہر شب جمعہ اس دعا کی تلاوت کرے ہر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہے تو نیمہ شابان سال میں ایک مرتبہ اس دعا کی تلاوت کرے سال میں ایک مرتبہ بھی اگر توفیق نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھے تاکہ بندے کو پتا چل جائے کہ عبد و معبود کا رشتہ کیا ہے بندہ پہچان جائے دیکھیں یہ عجیب بات ہے عبد و معبود کو جس انداز سے اہل بیت نے پہچنوایا ہے میں نے شروع میں ارز کیا کہ یہ اپنی ہستی کے شعور کا مہینہ ہے اپنی ہستی کا شعور حاصل کرنے کا اپنی شخصیت کی تعمیر کا اور شخصیت کی تعمیر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان خود اپنی شخصیت کو پہچانتا نہ ہو پہلے اس سے پتا تو ہو کہ میری ضرورت کیا ہے پہلے اس سے معلوم تو ہو کہ میری نجات کے لیے آخر فصیلے کیا ہیں ورنہ اگر دولت شہرت حکومت اقتدار انہی میں الجھا رہا اور انہی کو کامیابی سمجھتا رہا تو زندگی میں ناکام ہو جائے گا پھر موسیٰ مولا فرماتے ہیں نیجل بلاغام میں اناسو فی الدنیا آملان آملن عملہ لی الدنیا فی الدنیا آملن عملہ فی الدنیا لی الدنیا و آملن عملہ فی الدنیا لیما بادہا اس دنیا کے اندر دو طرح کے عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں ایک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جن کا مقصد اس دنیا کو حاصل کرنا ہے جو دنیا حاصل کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا کماتے ہیں کہ دنیا مل جائے جن کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے شہرت مل جائے دولت مل جائے اقتدار مل جائے حکومت مل جائے منصب مل جائے بائی حک اور بائی کروک دنیا ملنی چاہیے ان کی پوری کوشش پوری توانائی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ لذتیں حاصل کرنے میں چٹخارے حاصل کرنے میں دنیا حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے اور دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ کون ہے دنیا کے اندر پائے جانے والے افراد عمل کرنے والے وہ کہتے ہیں وہ وہ ہیں کہ جو اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں آخرت تک پہنچنے کے لئے دنیا کو حاصل کرتے ہیں آخرت تک پہنچنے کے لئے دنیا حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ دولت نہ کماؤ حکومت نہ حاصل کرو اقتدار تک مت پہنچو ضرور پہنچو لیکن مقصد یہ رہے کہ اس دنیا کو حاصل کروں گا تاکہ اس کے ذریعے آخرت مل جائے تاکہ اس کے ذریعے مولا کی مرضی مل جائے اگر دولت اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ زیادہ دولت ہوگی تو اپنی ضرورت کے بعد جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کروں گا تو اس سے بہتر دولت کوئی نہیں ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا امام کی خدمت میں آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مولا میں تو دنیا پرست ہو گیا میرے اوپر صرف دنیا غالب آ چکی ہے امام نے کہا تم نے کیسے جانا کہا مولا بس میں اپنی پوری طاقت اور طبانائی کے ساتھ دنیا کمانے میں دولت حاصل کرنے میں بزنس کرنے میں لگا ہوا ہوں کہا تمہارا مقصد کیا ہے کہا مولا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دولت حاصل کروں گا یہ دنیا حاصل کروں گا زیادہ سے زیادہ مال آئے گا تو میرے بچے معاشرے میں کسی کمزرف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے دولت حاصل کروں گا تو میرے رشتداروں کے عزیزوں کے جو حقوق ہیں ان کو عدا کر دوں گا مال زیادہ آ جائے گا تو پھر حج کے لیے جاؤں گا مال زیادہ جمع ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر جو یتیم اور بیوارے سے ان کی مدد کروں گا امام نے کہا کس نے تجھ کو کہہ دیا کہ تو دنیا پرست ہے یہی تو آخرت کے مسافر کی پہچان ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرتا ہے تاکہ دین کی راہ میں خرچ کر سکے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہ کمیل ہیں مولا اشارت فرما رہے ہیں اور دعا مولا نے تعمیر اس لیے بتائی کہ دیکھو کس کی سنداز ہے مجھے دعا کمیل پر گفتگو نہیں کرنی وانا میری بات رہ جائے گی وہ آپ برابر سنتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ دعا کمیل کی تلاوت سے پہلے فضائل دعا کمیل اور عظمت دعا کمیل پر گفتگو آپ نے سنی ہوگی لہذا دہرائی ہوئی باتوں کو مجھے دہرانا نہیں ہے مگر صرف اتنی توجہ آپ کی حاصل کرنی ہے کہ کیا شخصیت ہے جناب کمیل کی کہ جن سے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کمیل سنو یہ جو انسان کا دل ہے ذرا ان حقیقتوں کو کوئی سمجھنے والا چاہیے اور میری کیا مجال کہ میں ان کی تشریح کر سکوں انہیں پہنچا سکوں اور آپ کی کیا بسات کہ آپ اسے سمجھ سکیں لیکن جتنا جس کے اندر صلاحیت ہے اگر ایک قطرہ بھی کوئی معارفت کا لے کے چلا جائے تو اس کی شخصیت کو بدل دے ورنہ یہ گفتگو تو وہ ہے کہ علی کی زبان ہو اور کمیل کا شعور ہو تو یہ گفتگو سمجھ میں آئے جناب کمیل سے جناب کمیل سے گفتگو کی جا رہی ہے جناب کمیل سے کہہ رہا ہے اے کمیل یہ ظرف یہ جو دل ہیں یہ ظرف ہیں یہ برطن ہیں اور بہترین برطن وہ ہوتا ہے بہترین ظرف وہ ہوتا ہے جو اپنے مظروف کو محفوظ رکھ سکے یعنی بہترین برطن اگر ٹوٹا ہوا ہو اگر کہیں سے لیک کر رہا ہو تو آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھیں بھر دیں اسے پورا مگر کچھ دیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ خالی ہو جائے گا تو امام فرمارے ہیں بہترین دل وہ ہے دل ظرف کی طرح ہے برطن کی طرح اور بہترین وہ ہے جو مظروف کو محفوظ رکھ سکے محفوظ کر لے یعنی اگر محفوظ کر لیا اور اس کے بعد مولا نے گفتگو شروع کی مولا بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمیل سنو اس دنیا کے اندر تین طرح کی افراد پائے جاتے ہیں عالم ربانی یا تو عالم ربانی علماء ہیں وہ علماء جو علمائیں ربانی ہیں وہ علماء جن کا مقصد اپنی پوری زندگی کو اس کی راہ میں وقف کر دینا ہے یا وہ طالبان علم ہیں کہ جو علم کی جستجو میں جو علم کی راہ میں برتے چلے جاتے ہیں اور جن کی پیاس اور تشنگی کبھی ختم نہیں ہوتی یہ آپ نے سنا ہے دوسری جگہ مولا نے اشارت فرمایا کہ دو طرح کے انسان ایسے ہیں جن کی پیاس کبھی نہیں بجھتی ایک تو طالب علم کہ جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اپنی جہالت کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے کسی نے پوچھا کہ عالم اور جاہل میں فرق ہے فرق کیا ہے جب علم کی انتہا جہالت ہے تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ جاہل کو اپنی جہالت کا پتا بھی نہیں ہوتا عالم کو اپنی جہالت کا پتا تو ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں لہذا فرماتے ہیں کہ یا عالم ہیں یا تعلیبان علم ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ وہ ہر آواز پر لبے کہتے ہیں اور ہوا کے ہر جھوکے کے ساتھ چل پڑتے ہیں کمیل کہہ رہے ہیں اور مولا کمیل سن رہے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں کمیل محفوظ کر رہے ہیں کیا مطلب ہوا کے ہر جھوکے کے ساتھ چل پڑنا ہر آواز پر لبے کہنا دیکھیں یہ بہت اہم پیغام ہے جو مولا نے دیا ہے اور جسے ہمیں اپنے آواز اپنے اس پر محفوظ کرنا ہے ذہنوں میں اس لیے کہ آگے چل کے اس کی تشریح ہو رہی ہے آگے چل کے بتا رہے ہیں کیا مطلب ہے پھر اپنے سینے پر مولا نے ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھے کہا اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا سمندر ہے جو موجزن ہے چاہتا ہوں کہ سیکھنے والے مل جائیں مظلومیت دیکھئے گا علی ابن ابی طالب کی میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ مولا کائنات کی مظلومیت صرف یہ نہیں ہے کہ علی مسلح عبادت پر شہید کر دیئے گئے مسجد کوفہ کی محراب مولا کے مقدس خون سے رنگین ہو گئی مظلومیت ہے یہ مگر اس سے بھی بڑی مظلومیت علی کی یہ ہے کہ تاریخ میں علی ڈھونڈ رہے سیکھنے والے مل جائیں بھئی دنیا ڈھونڈتی ہے بتانے والا مل جائیں علی ڈھونڈ رہے سیکھنے والے مل جائیں مگر سیکھنے والے مل نہیں رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا سے یہاں سے توجہ فرمائیں پھر امام عبرشاد فرما رہے ہیں آگے بڑھ کر کہا کیسے افراد ملتے ہیں میں مختصر صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ گفتگو آگے پڑ جائے کہا کہ یا تو ایسے ذہین ملتے ہیں ذہین ملتے ہیں مگر کیسے ذہین کہا یا تو ایسے ذہین ملتے ہیں کہ جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ذہین ہیں مگر قابل اعتبار نہیں کیوں قابل اعتبار نہیں ہیں اس لیے کہ یہ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی ہی ذرا غور کی جگہ اس پر کیا مولا نے ارشاد فرمایا دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے دنیا پر دولت پر شہرت پر بلندی پر منصف پر اقتدار پر اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں دین کو تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے افراد سے کہ جنہوں نے دین کا سہارہ لے کر دنیا حاصل کی بہترین افراد ہیں کہا دوسرے اور پھر آگے بڑھ کے مولا کہتے ہیں یا وہ افراد نظر آتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ جو اپنے رہبر کے مطی تو ہیں اپنے آقا کے ساتھ تو ہیں اطاعت گزار تو ہیں لیکن ان کے دل میں بصیرت نہیں پائی جاتی ان کے دل میں بصیرت نہیں ہے ایک ذرا سا کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ان کے دل میں شک کی چنگاریاں اٹھنے لگتی ہیں ذرا غور کی جائے گا ہے مولا کے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہوئے مولا کے لیکن ایک ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو شک ہونے لگتا ہے اور جب شک ہوتا ہے تو کبھی دل میں رہ جاتا ہے کبھی زبان پہ آ جاتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کبھی کہنے والا کہ جتنا آج آپ کی نبوت میں شک ہوا جتنا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا تو شک کہیے ساتھ رہتے ہوئے بھی کتنے ایسے افراد ہیں آپ کو نظر آئیں گے اسی لئے معصوم نے فرمایا کہ یقین کی منزل پر جب تک بندہ پہنچ جائے اور جب یقین کی منزل پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہمہ اقبال کہتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بانوں پر روح الامی پیدا جب اس میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر نہیں بیٹھتا رہتا زمین پر پرواز اس کی جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ بیٹھتی ہے یقین کی منزل اسی لئے مولا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شک کے عالم میں جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کی چادر ہو اور کے سو جاؤ پھر مولا عشاء فرماتے ہیں اے کمیل یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کا حدف اور مقصد اس دنیا کو حاصل کرنا ہے دنیا کو کمانا ہے دنیا حاصل ہو جائے زخیرہ کر لیا جائے زیادہ سے زیادہ جول لیں مولا فرماتے ہیں یہ افراد یہ کسی کام کے نہیں ہے جو دنیا کو حاصل کر رہے ہیں جو زخیرہ کر رہے ہیں اور جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ قابلِ بھروسہ نہیں ہے اور پھر کہا اب فرمانے کیسے افراد کی مجھے تلاش ہے کہ لیکن اس زمین کے اوپر سنیے کا خاص طور سے اس جملے کو کہ لیکن اس زمین کے اوپر اللہ کے ایسے بندے بھی پائے جاتے ہیں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو رہتے ہیں اس دنیا میں مگر دنیا میں رہتے ہوئے ان کا رابطہ عرش والوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے ان کا تعرف ایسے افراد چاہیئے اے کمیل یاد رکھو اہلِ علم کے پیشے جانا اہلِ دولت کے پیشے نہ جانا اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرے گا دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی علم کو جتنا خرچ کروگے برتا چلا جائے گا دولت کو جتنا خرچ کروگے کم ہوتی چلی جائے گی علم ہمیشہ حاکم رہے گا دولت ہمیشہ محکوم رہے گی اور پھر کیا جملہ ہے کیا کمال پہ پہنچ کے گفتگو کی کہا یاد رکھو مال دولت انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کر دیتی ہے علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ اجابیت کر دیتا ہے سلوات بلے محمد و حالی مال اللہ اللہ مولا کائنات کی زندگی میں جناب کمیل کی کیا حیثیت ہے جناب کمیل کس کس انداز سے مولا کے ساتھ ہیں اور کس یقین کی منزل پفائز ہیں آپ ذرا اسی سے اندازہ کرنے ہیں کہ مولا خود اہل یقین کی معارفت جناب کمیل کو بتانے ہیں کہ اہل یقین کون ہوتے ہیں زمین پر رہتے ہیں عرش والوں سے رابطہ رہتا ہے اعلیٰ سے ان کا رابطہ رہتا ہے یہاں رہتے ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ ظرف کی صلاحیت تھی کہ ایک مرتبہ جناب کمیل سے ارشاد فرمایا اے کمیل چلو کہتے ہیں لیتے ہوئے اس جگہ پر مولا پہنچ گئے کہ جہاں سنسان آبادی سے بلکل باہر تو کہا کمیل اس جگہ کو پہچان لو اس جگہ کو پہچان لو کمیل یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہاری قبر بنے گی اس خلق کا بترین شخص تمہیں قتل کرے گا تمہیں شہید کیا جائے گا کمیل کہتے ہیں مولا میرا جرم کیا ہوگا کیوں مجھے شہید کیا جائے گا کہا اے کمیل تم سے یہ کہا جائے گا یہ تقاضہ کیا جائے گا کہ تم میرے خلاف بولو کہا مولا پھر کہا تم شہید ہو جاؤگے مگر میرے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے رہو گئے بھئے سننا تھا کہ سجدے میں سر رکھ دیا اے معبود تیرا شکر ہے کہ میں مجرم بھی ہوں تو علی کی محبت کا مجرم ہو علی کے عداوت کا مجرم ہو مولا کی خدمت میں حاضر ہیں کیا زندگی ہے جناب ایک ایک کہہ رہے ہیں مولا کچھ عطا کیجئے مولا کچھ دیجئے مجھے ہر وقت یہ طلب ہے یہ طلب ہے کچھ مل جائے امیر المومنین سے مولا مجھے کچھ عطا کیجئے کہا کمیل جب جام چھلکتا ہے تو اس کے چھیٹے پہلوں میں بیٹھنے والوں پر ہی پڑتے ہیں یعنی سینہ لبریز ہے جب علم کا سمندر چھلکے گا جب جوش آئے گا موجوں میں تو تمہیں ہی تو ملے گا تمہیں نہیں ملے گا تو کسے ملے گا اور اس کے بعد کمیل کہتے ہیں مولا کوئی سوال کروں مولا کچھ پوچھوں کہاں کمیل پوچھو کہا مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے فرمایا تھا اس دن آپ کے خدبے میں آپ نے یہ جملہ کہا تھا من عرف نفسا فقد عرف ربا کہ جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا مولا یہ بتائیے تو صحیح ذرا کہ یہ نفس کیا ہے مسکرائے امام کہا نفس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کون سے نفس کی گفتگو کر رہے ہو کہا مولا کیا مطلب کیا نفس بھی کئی قسم کا ہے کہاں پہلا نفس نفس نامیہ ہے نامیہ نباتیہ یہ نفس وہ ہے کہ یہ انسان کی نشو نمہ کے لیے اس حیوانی وجود اس جسم کے پروان چھنے کے لیے جو گروت ہوتی ہے انسان کی کہا اس کے اندر چار طاقتیں پائی جاتی ہیں جازبہ جذب کرتا ہے ماسکہ روک کے رکھتا ہے خضا لے رہا ہے پھر خضا کو روک کے رکھتا ہے حازمہ حضم کرتا ہے دعفیہ جو بچا ہوا ہے بیکار خضلہ اس کو جسم سے نکال دیتا ہے یعنی یہ پہلے قسم کا نفس ہے نفس نباتیہ کہ جس کے اندر چار طاقتیں ہیں جس کی چار منزلیں ہیں ماسکہ جذب کرے گا جازبہ جذب کرے گا ماسکہ روک کے رکھے گا حازمہ حضم کرے گا دعفیہ دفاع کر دے گا لیکن اس نفس کا رکھنے والا ظاہر ہے کہ اس کی توجہ صرف اپنے وجود کی طرف ہوتی ہے جسم نشون و ماں پا جائے طاقتور ہو جائے بیماریاں دور ہو جائے ایک ذرا سا پھوڑا پنسی ہو جائے جسم کے اوپر انسان دور پڑتا ہے وہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بائپسی کرنی پڑے گی ایفین ایسی ہوگا تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں جسم کے لیے اتنی لباس بہترینوں شیمپو بہترین قسم کا استعمال کرے گا خوشبو بہت اچھی والی لگائے گا یہ ساری چیزیں جسم کے لیے ہیں پھر فرماتے ہیں اس کے بعد دوسرا نفس نفس حیوانیاں ہیں نفس حیوانیاں جو ہم میں اور حیوان میں مشترک ہیں وہ چاروں خواہشات بھی مشترک اور کس کے اندر اس لیے اس نفس کے اندر پانچ طاقتیں پائی جاتی ہیں قوت ساری طاقتیں اگر آپ دیکھ لیں جو فائیف سینسز جنہیں ہم کہتے ہیں بسارت قوت باسرہ قوت شامہ قوت لامسہ قوت سامیہ سنتا ہے دیکھتا ہے چکتا ہے محسوس کرتا ہے یہ ساری طاقتیں اس کے اندر موجود ہیں مگر یہاں تک بھی اگر محدود رہے اگر یہاں تک محدود رہ جائے نامیام اور حیوانیاں تک تو کوئی قابل قدر بات اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کے بعد نفس یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو نفس ناطقہ بنتا ہے اے کمیہ سنو نفس ناطقہ ہو جاتا ہے یہ نفس ناطقہ وہ ہوتا ہے کہ جو علم حلم ذکر ان چیزوں سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے شخصیت میں کیسے باتوں کو آپ کی خدمت میں ارز کروں لیکن جو بات شروع میں ارز کی وہ جانبوچ کے تمہید ارز کی ہے کہ ایک انسان کا کمپوزٹ ہے انسان مرکب ہے ایک اس کا حیوانی وجود ہے ایک اس کا روحانی وجود ہے اگر حیوانی وجود کا وزن برتا چلا جائے تو آپ نے دیکھا ہے جب وزن برتا چلا جائے گا تو روح دبتی چلی جائے گی کچلتی چلی جائے گی روح کا مرکز ہے قلب اس لئے پہلے فرما دیا ظرف حفاظت کرنا قلب کے اندر یہ روح موجود ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک شیشے کے اندر نور ہے اس نور سے کرنے پھوٹ رہی ہیں اور ان کرنوں سے انسان کا پورا وجود منور ہے لیکن اگر حیوانی وجود پر زیادہ توجہ انسان دیتا رہے اور روحانی وجود کو بھول جائے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ نے لالٹائن دیکھی جلتی ہوئی پھر اس کی چمنی ہوتی جو گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی کبھی دھوان جمنے لگتا ہے جب اس پہ دھوان جم جاتا ہے تو یہ نور جو کرنے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ سمٹنے لگتی ہیں کمرہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور نور اندر قید ہو کے رہ جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ قلب ہے شیشے کی طرح اور اس کے اندر روح نور کی طرح جیسے جیسے اس کی کرنے پھیلتی چلی جائیں گی انسان کا وجود منور ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے حیوانی وجود پر زیادہ توجہ دے گا یہ کرنے سمٹتی چلی جائیں گی شیشے کے اوپر سیاہی آتی چلی جائے گی زنگ آئے گا اور ایک وقت وہ ہوگا کہ جیسے پرندہ قید ہو جاتا ہے پینجرے کے اندر اس طرح یہ روح اس قلب کے اندر قیدی بن کے رہ جائے گی گناہ برتے چلے جائیں گے زنگ آتا چلا جائے گا زنگ آتا چلا جائے گا جتنا زنگ برتا چلا جائے گا اتنا تاریخی برتی چلی جائے گی لہذا لازم ہے کہ اس وقت انسان توجہ کرے حیوانی وجود کے وزن کو کم کرے اور اسی کے لیے اللہ نے ایک پروگرام رکھا جس کا نام ہے رمضان کہ حیوانی وجود کو کم کرنا دن میں کھانے پینے کو ترک کر دینا شہوت کو ترک کر دینا تاکہ روح پر سے وزن کم ہو جائے اب ذرا وزن کم ہوا تو گویا اس نے سانس لینی شروع کی یہ جو مردہ ہو گئی تھی اب اس کی سانس پلٹی اب جو پلٹی تو راتیں رکھ دی گئی کہ ان راتوں کو مسلح عبادت پر گزار دینا ان کو اہل بیت کے ذکر میں دعائیں کرتے ہوئے رب کو پکارتے ہوئے گزارنا تاکہ یہ جو سیاہی آگئی ہے اس سیاہی کو دھو دینا ہے دھونا ہر زمانے میں ہے مگر بہترین زمانہ اس کے لئے رمضان کا زمانہ سلامہ پردے محمد و آل محمد اور جب یہاں سے گزر گئے تو اب چوتھا نفس یہ نفس بڑھتے بڑھتے نفس الہیہ بن گیا نفس الہیہ کس منزل کے اوپر آ گیا جب نفس الہیہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اب زنجیریں ٹوٹ گئیں پرواز شروع ہو گئی بلندی کے اوپر آ گیا اور اب یہ نفس وہ ہے کہ اب بندہ یہاں سے نہیں پکارتا اب وہاں سے آواز آتی ہے یا ایتوہن نفس المطمئن ارجعی لا ربی کی راضیت عمر چلوات پردے محمد و آل مگر کمیل کہاں رکنے والے ہیں کہتے ہیں مولا حقیقت کیا ہے مولا ذرا بتائیے حقیقت کیا ہے کہاں کمیل وہم کا علم میں گم ہو جانا حقیقت ہے لیکن میں نے ارز کر دیا پہلے کہ مولا فرما رہے ہیں تو کمیل جیسا سمجھنے والا ہو مگر یہ تو صدقہ ہے ان مجلسوں کا میں ارز کرتا ہوں کہ یہ شہزادی شہزادی کونین اور حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ انتظام ہمارے لئے کیا ہے کہ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے بلکہ یہ سرکار سید و شہدہ کا دسترخان علم ہے جو بچھا ہوا ہے جب جسم کے لئے اتنی غزائیں تلاش کرتے ہو تو آؤ اب ذرا یہاں آ جاؤ تاکہ روح بھی قوی ہو کے یہاں سے اٹھے تاکہ یہاں سے کچھ ملے کہ مولا بتائیے حقیقت کیا ہے کہ کمیل وہم کا علم میں گم ہو جانا حقیقت ہے کیا مطلب بات پہلے آگئی دیکھئے کہ اگر وہم رہے گا اگر شک کے اندر رہے گا وہ یقین کی منزل پر نہیں پہنچے گا آج انشاءاللہ ایک گھنٹے سے آگے گفتگو نہیں بڑھے گی اس لئے کہ پہلے ہی دن ہے اگر آج ہی آپ گھبرا گئے اور اتنا بھی ذرا سا کل سے خیال کریں کہ تھوڑا سا وقت سے آ جائیں تاکہ مجھے اس کی پروانی کے مجموع بہت چھلک رہا ہو اس لئے کہ جتنے لوگ ہیں اگر بات پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ شراغ سے چراغ جلتا ہے آپ یہاں سے لے کے آئیں گے بات آگے پہنچے گی اس لئے بات پڑے محمد وعالی محمد کہ وہم کا علم میں گم ہو جانا حقیقت ہے کہ مولا اور کچھ ارشاد فرمائیے کہ حقیقت کیا ہے کمیل پوچھتے جا رہے ہیں مولا بیان کرتے جا رہے ہیں ایک پورا چپٹر ہے جو مولا نے بیان کیا کہتے ہیں جلالت کے پردوں کا ہٹ جانا راز کا اس کمال پہ پہنچنا کہ جہاں پردے چاک ہو جائے اسے حقیقت کہتے ہیں کہ مولا اور کچھ ارشاد فرمائیے میں سب چھوڑتے ہیں وہ آخری جملہ جو اس کا ہے کہا اے کمیل سنو آفتاب کا اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ روشن ہو جانا حقیقت ہے آفتاب کا روشن ہو جانا حقیقت ہے کیا مطلب دیکھئے جب سورج نکلنا ہو تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب سورج نکلائے تو خود سورج کا نکلنا اس کی دلیل سامنے موجود ہے سورج ہے تو نکل جانا پوری تاب کیا مطلب یعنی جب سورج نکلتا ہے تو چراغوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہی کاش میں یہ بات پہنچا سکوں جب سورج نکلتا ہے تو چراغوں کی کوئی حیثیت چراغ گل ہو جاتے ہیں مولا فرمارے ہیں سورج کا نکل آنا حقیقت ہے یعنی جب توحید کا سورج نکلتا ہے جب عشق اہلِ بیت کا سورج نکلتا ہے تو دل سے خواہشات کے چراغ گل ہو جاتے ہیں اب اپنی کوئی تمنہ نہیں رہتی اب ہر تمنہ آشق کی تمنہ سے جڑ جاتی ہے جو معشوق چاہتا ہے وہی میری تمنہ ہے وہ اسی کو رازی بے رضا ہونا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ ہے جناب کمیل مولا کے رازدار صحابی امیر المومنین اس کے بعد دور امام حسن میں امام حسن کے صحابی صلح امام حسن کے موقع پر جو اطاعت گزار رہے جو ایک لمحے کے لئے بھی کوئی سوال نہیں کرتے ان میں جناب کمیل کا شمار ہے مگر اعتراض کرنے والے جناب کمیل کو بھی بخشتے نہیں ہیں بلکہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر بلکہ اعتراض ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کربلا کے خلاف اور سوال کیا جاتا ہے کہ کمیل ایسے صحابی تھے مول المومنین کے ایسے چاہنے والے تھے کیا وہ حسین کے اقدام سے راضی نہیں تھے نعوذ باللہ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ حسین انہی علی کے بیٹے ہیں پھر کربلا میں کمیل نظر کیوں نہیں آتے کہاں چلے گا اے کمیل اور اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ خود امیر المومنین کے بلکہ صحابی وہ بھی راضی نہیں تھے امام کے اس انقلاب سے لہذا وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آتے لیکن جب ہم تاریخ میں تلاش کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمیل جو مولا کے ایسے پہلو نشین تھے جو ایسے راشدار تھے وہ کمیل جو امام حسن کے ساتھ تھے امام حسن کی شہادت ہوئی امام حسن کی شہادت کے موقع پر جناب کمیل مدینے میں موجود نہیں ہے مدینے سے کہیں دور ہیں آج بھی آپ یاد کریں آپ دیکھیں تو تاریخ میں جو یاد کیا جاتا ہے جناب کمیل کو تو دو چیزیں بہت مشہور ہیں ایک جناب کمیل کی شجاعت اور دوسرے جناب کمیل کی عبادت ان دونوں کا خاص طور پر تذکر آئے شجاعت اور عبادت یہ پہچان بن گئی یہ جناب کمیل کی شخصیت کا وہ جز ہیں وہ اجزاء ہیں کہ جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا وہ صفات ہیں کہ جب بھی کمیل کا نام آتا ہے اپنے غیر جنہوں نے بھی لکھا انہوں نے کہا شجاہ بہت تھے اور عبادت گزار بہت تھے یہ دونوں چیزیں ہیں پھر کہاں ہے جناب کمیل اب جب تاریخ میں ہم تلاش کرتے ہیں تو میں نے آج کی خدمت میں جب مختار نامہ بیان کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ عباد اللہ ابن زیاد ملون کا وہ قید خانہ کہ جہاں پانچ ہزار شیعان علی قید ہیں دار العمارہ کے اس قید خانے میں امام حسین کی شہادت کے وقت قید رہنے والوں میں جناب کمیل ابن زیاد بھی ہیں جہاں میسم ہیں جہاں مختار ہیں وہی جناب کمیل بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض موردخین نے اس بات کو لکھا کہ جناب مختار نے جب پرچم انقلاب بلند کیا اور جب خون شہدہ کے انتقام کے لئے کھڑے ہوئے اس وقت جناب کمیل جناب مختار کی اس تحریک میں شریک تھے اور عالم کیا تھا شہادت امیر المومنین سے لے کر اپنی شہادت تک جناب کمیل کا عالم یہ تھا کہ کمیل ایک ایک بستی کے اندر جاتے تھے ایسے لوگوں سے جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو فریب میں مبتلا کیا گیا ہے ان تک پہنچتے تھے اور ان سے کہتے تھے کیا تم نے کمیل ابن زیاد کا نام سنا ہے کہا ہاں ہاں کمیل کو کون نہیں جانتا کہا میں ہی وہ کمیل ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات کے فضائل مولا کائنات کے گھرانے کے فضائل دنیا تک پہنچانا یہ اپنا مشن بنایا ہوا تھا بہت سے ایسا آپ نے مگر خاص نام ہے ان میں تین ایک جناب امار یاسر کہ جنہوں نے قرار دے دیا تھا یہ ایک جناب ابو ذر غفاری ابھی جب ان کا تذکر آئے گا تب ارز کروں گا ابو ذر امار اور کمیل یہ تینوں وہ شخصیات ہیں کہ جو میں نے ارز کیا کہ گھروں تو بہت بڑھائے جناب میسم کے بارے میں آپ سن چکے ہیں رشید حجری کو آپ جانتے ہیں لیکن یہ تین وہ تھے کہ جو لوگوں کے گھروں تک جا کر دے ہاتھوں میں جا کر وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ کر جا صحیح پیغام نہیں پہنچا وہاں اہلِ بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں اپنا مشن قرار دے دیا ہے انہوں نے آسان نہیں ہے ذرا آپ دیکھیں گھر والے موجود ہیں روزی روٹی کا بندوبست کہاں سے ہوگا کون کھلائے گا تبلیغ کی راہ میں نکل جائیں گے مولا کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے ان کا انتظام کہاں سے ہوگا لیکن یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مولا کی محبت میں ایسا حوالے کر دیا کہ بس ہمیں مولا کا پیغام پہنچانا ہے اور یقین کا عالم یہ ہے ظاہر ہے کہ یقین کی اس منزل پر ہے کہ ہم جس کے کام سے نکلے ہوئے ہیں اللہ کا مشن ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں ہم اللہ کے مشن پہ نکلیں گے تو گھر والوں کو اللہ کے سپورت کر دیا گھر والوں کو اللہ کے سپورت کر کے پہنچے ہوئے ہیں ایک ایک جگہ جا کر پیغام پہنچا رہے ہیں یہی چیز ہے کہ جو جناب کمیل کی گرفتاری کا سبب بنتی ہے اس لیے کہ جب حجاج ابن یوسف سقفی ملون اس کو جب اختیار ملتا ہے اس کو جب حکومت ملتی ہے تو اب تلاش کرتا ہے کہاں ہے کمیل اس لیے کہ ایک ایک جگہ جا کر دیکھئے دو باتیں میں نے ارس کی ایک شجاعت دوسرے عبادت کہ ایسی شجاعت ہے وہ ابھی دربار حجاج میں آپ کو نظر آئے گا کیا شجاعت کا عالم ہے کہ جناب کمیل حکم جاری کیا کمیل کو کہیں سے بھی گرفتار کیا جائے جناب کمیل کو اس کی اطلاع ہوتی ہے روپوش ہو جاتے ہیں نوے سال کا سن ہے لیکن اس وقت بھی جب تک زبان چلتی رہی جب تک ساسوں کی دور بند ہی رہی اس وقت تک اہلِ بیت کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں جب نہیں ملتے تو جناب کمیل ابن زیاد نخی کے پورے قبیلے کو ملنے والا وظیفہ روک دیا جاتا ہے پورے قبیلے کے اوپر ظلم شروع ہو جاتے ہیں بہت جیسے ہی جناب کمیل کو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ میری گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے میرے قبیلے والے مسئبت میں ہیں جناب کمیل فوراں نکل پڑتے ہیں اور خود دربار حجاج ابن یوسف الزقفی میں پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے بھئی یہی فرق ہے جو بات ہے میں نے ابھی تک ارس کی کہ اگر دنیا کے نظام میں رہنے والا دنیاوی میں آرپی کی ترقی کو ترقی سمجھے گا تو اپنی جان کا بچانا سب جاتے ہیں تو چلے جائیں میری اپنی جان بچے اپنی جان کی فکر ہوگی دولت شورت عزت دنیاوی عزت حکومت لیکن جس کی نظر آخرت پہ ہے جس کی نظر مولا کی مرضی پر ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ نہ دولت بڑی چیز ہے نہ حکومت بڑی چیز ہے نہ اقتدار بڑی چیز ہے نہ اپنی جان بڑی چیز ہے دولت اگر دولت بڑی چیز ہوتی تو اللہ نے کبھی قارون کو خزانہ نہ دیا ہوتا اگر حکومت بڑی چیز ہوتی تو نمرود کو اتنی بڑی حکومت نہ ملتی اگر لشکر بڑی چیز ہوتی تو اب رہا کے پاس اتنا بڑا لشکر نہ ہوتا مگر لشکر رکھتے ہوئے خزانہ رکھتے ہوئے دولت اور حکومت رکھتے ہوئے فوج اور اسلحہ رکھتے ہوئے یہ سب ناکام ہو گئے یہ سب ناکام ہو گئے اور کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے ابوزر بھی کامیاب ہے کمائل بھی کامیاب ہے یہ کیوں کامیاب ہیں اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ میعار کیا ہے انہیں معلوم ہیں یہ وہی جملہ جو بار بار سناتا ہوں سرکار سید و شہدہ کا وہ جملہ کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا یہ کامیاب اس لیے ہے کہ کچھ نہ ملا ہو مگر وہ مل گیا کچھ نہ ملا ہو مگر مولا مل گیا مولا کی مرضی مل گئی لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے قبیلے والے میری وجہ سے مصیبت میں ہوں اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں یہ سیاست کی دنیا میں ہوتا ہے مذہب کی دنیا میں نہیں ہوتا سیاست کی دنیا میں دوسروں کو گرا کے آگے بڑھنے کا نام ترقی ہے مذہب کی دنیا میں دوسروں کو سہارہ دے کے آگے بڑھنے کا نام ترقی ہے لہذا نکل پڑے پہنچ گئے دربار میں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے قبیلے اور خاندان کو کوئی تکلیف دی جائے میری زندگی کا چراغ تو ویسے بھی گل ہونے والا ہے اور اے حجاج ابن یوسف سقفی میرے مولا تو مجھے پہلے ہی اطلاع دے چکے ہیں میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ اس خلق کے بدترین شخص کے ہاتھوں میری شہادت ہونی ہیں مجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے قتل کیا جائے گا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ کہتا ہے کیا تو وہی نہیں ہے کہ جو قاتلانِ عثمان میں جس کا شمار ہے تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے والوں کی ایک فیرز بنائی گئی تھی اپنی طرف سے ان میں جناب کمیل کا نام شامل کر رہا ہے کیوں شامل کر رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ صرف اتنی سی ہے وجہ ہے جناب کمیل کی بہادری شجاعت بے باقی حق کے لیے کھڑے ہو جانا واقعہ صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ تیسرے خلیفہ نے جناب کمیل ابن زیاد کے مو پر ایک تماشا مار دیا تھا کوئی اور ہوتا خاموش ہو جاتا شاید لیکن جن کا رابطہ وہاں سے رہتا ہے وہ حکومتوں سے ڈرہ نہیں کرتے لہٰذا جناب کمیل ابن زیاد نے بھرے ہوئے تربار میں چیلنج کر دیا کہ تم نے میرے تماشا مارا ہے میں قصاص چاہتا ہوں بے جرم و خطہ تم نے مجھے مارا ہے لہٰذا قصاص چاہیے اتنی عظیم شخصیتیں جناب کمیل کی کہ باوجود اس کے تخت حکومت پر ہیں تیسرے خلیفہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں میں تمہارا مجرم ہوں تم بھی قصاص میں میرے تماشا مار سکتے ہو اور جب وہ تماشا کھانے کے لیے جناب کمیل کے سامنے آئے تو کمیل نے مسکرا کے انہیں معاف کر دیا یہ ہے مولا دیکھیں مولا کا ایک جملہ مجھے اس وقت یاد آ رہنا ہے جلولا غم میں مولا فرماتے ہیں کہ شکرانِ نعمت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ شکرانِ نعمت کس طرح کیا جائے وہاں مولا فرماتے ہیں کہ دشمن پر قابو پا لینے کے بعد اسے راہِ خدا میں معاف کر دینا یہ تمہاری طاقت کا شکرانِ نعمت ہے یہ اس بات کا شکرانِ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اس پر کا معاف کر دیا لیکن جناب کمیل کا اس طرح دربار میں بے باقی کے ساتھ آنا قصاص کا مطالبہ کرنا حاکم کا تیار ہو جانا کہ ٹھیک ہے میں آمادہ ہوں تم بھی تماشا مار لو یہ تاریخ میں اتنا مشہور تھا کہ اس چیز نے جناب کمیل کی عظمت کو بہت بڑھا دیا تھا اس واقعے کو یہ رنگ دیا گیا کہ اجاج یہ جملہ کہتا ہے کہ تمہارا شمار قاتلانِ عثمان میں ہیں لہٰذا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تب مسکر آ کے کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی میرے مولا اطلاع دے چکے ہیں میں جانتا ہوں اس بات کو ابھی تم مجھے قتل کر دے گا اتنا سننا تھا کہ مولاِ کائنات کی شان میں ظالم نے گستاخیاں شروع کر دی بھئی اس کو کمیل برداشت نہ کر سکے اور بلند آواز سے علی بن عبی طالب پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا سنوات پڑھیں نا محمد و عالمہ لہذا جناب کمیل کو بے دردی کے ساتھ زبا کر دیا گیا جناب کمیل کو شہید کر دیا گیا لیکن میں نے عرض کر دیا کہ نوے سال کی زندگی میں وہ حصہ کہ جہاں سے امیر المومنین کی خدمت میں آئے تھے اس وقت سے لے کر آخری سانس تک جناب کمیل حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے جناب کمیل علوم اہل بیت کی ترویج میں لوگوں تک پہنچانے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ پیغام جناب کمیل کی زندگی کا کہ دیکھو جب تک میں علی کی زندگی میں نہیں آیا تھا میں اپنے مولا سے نہیں ملا تھا میری زندگی قابل ذکر نہیں تھی مگر جب مولا سے مل لیا اس لیے کہ یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں اگر پتھر ان سے وابستہ ہو جائے تو ہیرہ بن جائے لہذا یہاں پہنچنے کے بعد کہا اب میں اس منزل کے اوپر ہوں کہ اب اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی زائے نہیں کیا رائے گا نہیں جانے دیا یہ پیغام ہے کہ اگر تم بھی علی کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہو کتنی زندگی گزر گئی کوئی چالیس سال کا ہوگا کوئی پیتالیس سال کا کوئی پینتیس سورج نکلتا ہے ہر دن پھر آہستہ آہستہ سورج کا سفر شروع ہوتا ہے زہر کا وقت آتا ہے اثر کا وقت آتا ہے مغرب کا وقت آتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے کسی کے زندگی کا سورج ابھی نکلا ہے کسی کا زہر کے وقت تک آ گیا کسی کا اثر کے وقت تک پہنچ گیا کسی کا مغرب کے وقت تک پہنچ گیا کسی کا سورج غروب ہو گیا لیکن زندگی کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے کہ محشر کی عدالت کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک ترازو خود قائم کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ عشق اہلِ بیت کا حق ہم نے کتنا عدا کیا ہے بندگی کا حق ہم نے کتنا عدا کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حق ہم نے کتنا عدا کیا ہے جنابِ کمیل کی زندگی کا پہغام کہ سب کچھ قربان ہے مولا کے نام پر بڑی عصمت ہے جنابِ کمیل کی مگر بس میں اتنا عرض کروں گا کہ کمیل آپ نے ایک زندگی نوے سال کی عمر میں مولا پر قربان کر دی اب قیامِ قیامت تک جب سلام کرنے والا نجفِ اشرف جائے گا علی کو سلام کرے گا تو کمیل کو بھی سلام کرے گا مولا کے روزے پر پہنچے گا کمیل کے روزے پر بھی حاضری دے گا یہ صلاح ہے جو دنیا کے اندر ہے آخرت میں کیا نعمتیں اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک زندگی تھی جو آپ نے قربان کی مجھے ایسے اصحاب بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ایک زندگی نہیں بلکہ جو یہ کہہ رہے ہیں معصوم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یہ تو ایک زندگی ہے زہیر ابن قین مولا کی خدمت میں حاضر ہوتھ ہو کر کہہ رہے ہیں جب مولا نے کہا چلے جاؤ تو زہیر کا جو خطبہ ہے کہ مولا اگر میرے جسم کو جلا دیا جائے پھر زندگی ملے پھر جسم کو جلا دیا جائے پھر زندگی ملے اور اس طرح مجھے ایک ہزار زندگیاں ملے ایک دو نہیں جل جانے کی عذیت کیا ہوتی ہے اگر ذرا سا ایک چھالہ پڑ جائے انسان کے پھر کسی چیز میں دل نہیں لگتا بار بار توجہ ادھری جاتی ہے یہاں کہنے والا کہہ رہا ہے مولا اگر مجھے جلا دیا جائے پھر زندگی ملے اور میرے ایک ہزار مرتبہ اس طرح شہید ہو جانے سے آپ سے یہ مصیبت دور ہو جائے اور بنی حاشم کے جوان بچ جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں میں نے ارس کیا جتنا بھی وقت بجھے گا جس صحابی کا جتنا تذکرہ ممکنہ میں کرتا ہوا چلوں گا غور کریں محمد حضرمی این شب آشور کو ان کے بیٹے کی گرفتاری کی خطابت خبر آئی کہ جوان بیٹا ظالموں نے گرفتار کر لیا ہے ڈاکووں نے پکڑا ہے ظالموں نے گرفتار کیا ہے اور اس کے عوض میں کچھ مانگ رہے ہیں کہ اتنا دے دو تو رہا کر دیا جائے گا مولا کو خبر ہوئی سرکار سید و شہدہ کہتے ہیں اے محمد میں تجھ سے راضی ہوں میں راضی ہوں میرا تب رب تجھ سے راضی ہے میں نے اپنی بیعت اٹھا لی جاؤ اور اپنے بیٹے کی رہائی کا انتظام کرو محمد حضر امی کا جواب سنیں گے میں جانبوچ کر وہ نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شہدہ کے جو آپ نے کم سنے ہیں کیا کہتے ہیں مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو سہرہ کے درندے مجھے چیر پھال کے کھا جائے اور میں پہنچ نہ سکوں اپنی منزل تک مولا بیٹا گرفتار ہو گیا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا تو وہ بہتر ہوگا میرے لئے کہ چیر پھال کے مجھے درندے دکھا جائیں نہیں آپ کے خدمت چاہتا ہوں یہ ہیں کمیل کی عظمت اپنی جگہ پھڑ لیکن یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لئے مولا یہ ارشاد فرماتے ہو جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ نانا رسول خدا کو ملے نہ بابا علی مرتلہ کو ایسے اصحاب ملے نہ بھائی حسن مشتبہ کو ایسے اصحاب ملے کیا کہنے ان اصحاب کے سید ابن عبداللہ بوڑھا جسم مولا کی طرف سے آنے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روک رہے ہیں بوڑھی پسلیوں کے اوپر تیروں کا روک لینا ایک ذرا سا پتھر انسان کے سر پر لگ جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے دوبارہ یہاں صرف تیروں کا روکنا نہیں اسی لیے آپ نے واقعہ سنا ہوگا میں صرف ارز کر رہا ہوں منزل مسائب میں ایک عالم کو واقعات کربلا پڑھتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آخر اصحاب حسین نے ایسی کیا قربانیاں پیش کر دیں کہ ان کا اتنا ذکر ہے میں ہوتا تو میں بھی ایسی قربانیاں پیش کر دیتا یہ خیال پیدا ہونا تھا رات میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے امام اپنے خیمہ اقدس سے برامد ہوئے اور امام کہتے ہیں تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو مجھے نماز پڑھ نہیں ہے تم آگے کھڑے ہو جاؤ دیکھو میری طرف کوئی تیر نہ آنے پائے اب ان کا خود کا بیان ہے کہ یہ آگے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد تیر سنسناتہ ہوایا ارادہ کرنا ہے اس تیر کو میں روک لوں گا لیکن جیسے اس سنسناتہ ہوا وہ تیر قریب آیا اپنے آپ کو بچا لیا وہ تیر امام کے سینے اقدس میں پیوست ہو گیا ایک مرتبہ چیخ کے اپنے آپ سے کہا یہ تُو نے کیا کیا تُو نے اپنے آپ کو بچا لیا اور تیر آقا کے لگ گیا کہ اب جو تیر آ رہا ہے اسے حسین تک جانے نہیں دوں گا یہ کہہ کے اپنے سینے کو آگے کر دیا لیکن جب وہ تیر قریب آیا پھر اپنے آپ کو روک نہ سکے اپنے آپ کو جھکا لیا سارے تیر پہلو سے نکل گئے اور امام سر سے لے کے پہر تک تیروں سے چل دیا اس کے بعد امام نے کہا کیا اسی پر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اصحاب نے کیا گھر نہ مان جان دیا خبردار آئندہ میرے اصحاب کے لئے کوئی جملہ نہ کہنا بس ایک مرتبہ آنکھ کھلی اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانا شروع کیا قسم کھائی اب میں کبھی ممبر پہ نہ بیٹھوں گا اب میں کبھی اپنے آپ کو عالم نہ کہوں گا عزیدوں میں چھوڑتا ہوں صد مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں آسان تھا سعید کے لئے آسان تھا زہر کے لئے اپنے سینے پر تیروں کو کھانا ہاں کیسے تیر کھائے وہاں تیر صرف وہ نہیں جو آ رہے ہیں آقا کی طرف انہیں روک لیا بلکہ کوشش یہ تھی جملہ یہ ہے مقادل کا کہ جب دیکھتے تھے یہ تیر ایسا نہ ہو کہ یہ تیر دائیں طرف سے نکل جائے تو اپنے آپ کو دائیں طرف جھکا دیتے تھے کبھی بائیں طرف جھکا دیتے تھے کہ کوئی تیر پہلو سے بھی نکل نہ جائے جب سارے تیروں کو اپنے سینے پر روک کے زمین پر گرے تو اب میں نے اہل ممبر سے سنا ہے کہ امام نے اپنے زانوں پر سر لگ دیا ایک مرتبہ سعید گھرا کے کہتے ہیں مولا میرے سر کو ہٹا دیجئے کہ سعید کیا ہوا کہ اے مولا ارے میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے مگر کربلا میں جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا اے مولا بھئی اتنا فرما دیجئے کیا میں نے حق ادا کر دی کیا میں نے حق ادا کر دیا امام نے ایک مرتبہ سینے سے لگایا ہے اے سعید ارے تم نے حق ادا کر دیا اس کے بعد کا سعید کچھ محسوس کر رہے ہو اہل ممبر بیان کرتے ہیں کہ سعید نے کہا ہا مولا کچھ براہت محسوس ہوئی کہا سبب کیا کہ مولا ایک بزرگ ہے جو میرے سرانے آکے کرے ہو گئے کہ سعید سلام کہو یہ میرے نانا رسول خدا ہے تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں سعید سعید کہتے ہیں مولا کوئی بزرگ ہے میرے دائی طرف کھڑے ہوئے ہیں اے سعید سلام کر میرا بابا علیہ مرتضہ نجف اشرف سے آیا ہے اے مولا میرے بھائی طرف بھی ہے بزرگ ہے سعید سلام کرو یہ میرے بھائی حسن مشتبہ ہے اس کے بعد گھورا کے سعید نے کہا اے مولا کوئی بیوی ہے جو میرے پیروں کی طرف کری ہے کہا اے سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لے یہ میری اممہ فاطمہ زہرہ جنت البقی سے میری اممہ گئی اے سعید مولا خوش قسمت ہے بارئی الہہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما محبود ان آسووں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے دے بارئی الہہ اہلِ بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے چان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مارے الہہ بزرگوں کو قوت و طوانعی رتول حیات ان آیت فرما جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے پس پردہ بیٹھی ہوئی بہنوں کو سیرت حضرت زہرہ پہ چلنے کی توفیق ان آیت فرما محبود ان دس شبوں میں ہونے والی اس عبادت کو اس ذکر کو ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اور ہماری زندگی میں انقلاب بپا کرنے کا وسیلہ اور ہمیں ناصران امام زمانہ بننے میں مددگار فرما دے بارِ الہہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے انصار و عیبان میں شمار فرما علماء کرام کی حفاظت فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرہومین کو حصال فرما دیں جناب میر زامن علی صاحب ابن میر حسن علی اور مرہومہ زہرہ بیگم بنت میر زاکر علی بسم اللہ الرحمن الرحیم